تحریک آزادی میں علماء اکرام کا کردار تحریر اسمت اسامہ لاہور بری سغیر میں برطانوی سامراج کا تسلط کا مبیش ایک صدی تک رہا بری سغیر کے نامور علماء اکرام نے سیاسی میدان میں قوم کی رہنمائی کی ان میں حضرت مجدد علیف ثانی امام الحیند شاہ علی اللہ مہدیس دہلوی مولانا محمود الحسن سیدہ تاولہ شاہ بخاری اور دیگر نے کفر الحاد کے سیلاب کے آگے بند باندھنے کی بھرپور کوشش کی فرنگی سامراج کے خلاف شاہ عبدالعزیز مہدیس دہلوی کی قابل ذکر کاوش ہندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتوہ دینا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا نصب الین تھا بالا کوٹ میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل کی شہادت کا مارکہ ہوا شیخ الہن مولانا محمود الحسن کی تحریک ریشمی رومال مسلمانان بری سنگر کی تحریک خلافت ہو تحریک ترک موالات تحریک حجرت انگریز فوج بھٹی کی حرمت کا فتوہ جدوجہد ازادی کی پاداش میں ہزاروں علماء کو سولی پر لٹکا دیا گیا قرآن و سنت سے مزین سینے رکھنے والے ہو کو انگریز سرکار کے حکم پر توپوں کے دہانوں پر باندھ کر اڑا دیا گیا علماء اکرام نے اپنے قلم کی روشنی سے ازہان کو منور کیا مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی اور سید ابو لالہ موڈی نے اپنے علم و قلم سے ان نظریات کی بنیاد میں اہم کردار ادا کیا آپ کی تذہانی فکتب میں مسلمانوں کے لیے نسلی اور وطنی قومیت کی تبدید کی گئی ہے آپ کے نزدیک سب انبیاء اکرام علیہ السلام کا مقصد کو حکومتِ الہایہ کا خیام تھا مزید بران قراردادِ مقاسد کی تیاری میں علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ زفر احمد عثمانی کا کردار بہت اہم رہا ضرورت اس عمر کی ہے کہ اثر حاضر میں عمد عزیز کا نظام قرآن و سنت کے مطابق چلایا جائے